بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے آپ سب ٹھیک ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اور چل رہا تھا تیلی اکاؤنٹنگ کا تیلی اکاؤنٹنگ کے آپ کو میں نے brief overview دیا تھا اور اس میں company create کرنے بھی آپ کو سکھایا تھا ٹھیک ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ تیلی اکاؤنٹنگ میں ہم groups کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور groups create کس طرح سے کرتے ہیں تو یہ آج کی ایک last میں ہم سکھیں گے ٹھیک ہے تو تیلی ایک کمپیٹرائز اکاؤنٹنگ سافر ہے پیور اکاؤنٹنگ بیسنگ بیس اس پر ہے ٹھیک ہے تو اس میں inventory بھی manage ہو جاتی ہے آرام سے یعنی آپ کے stock وغیرہ item وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا حساب کتاب بھی آسانی سے وہ بھی لکھا جا سکتا ہے اور آپ کا accounting کے جو ہوتے ہیں records وہ بھی آسانی سے maintain ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب شروع سے لے کر profit and loss تک جو ہے وہ سارا کام اس میں ہو جاتا ہے اچھا اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ جیسے accounts info کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح سے بناتے ہیں اس کے اندر groups وغیرہ کیسے بھیگتے ہیں اور changing کیسے کرتے ہیں ان میں create کیسے کرتے ہیں سب آپ کو بتاؤں گا groups کیا ہوتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چاہے سبسکرائب نہیں کیا تو پیچھ جلتی سے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگی بیل کی گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ آنے والے ہن ڈیو ویڈیو سے ٹائم لے انپارم ہو سکے ہیں ٹھیک ہے ہاں تو چلتے ہیں ہم نے gateway of tally پہ جانا ہے یہاں پہ میں پاس company open ہے جو ہم نے last class میں بنائی تھی ABC corporation کے نام سے اس میں کوئی وارچر انٹرنی ہوا ہوا ٹھیک ہے ہمارے پاس چل رہا ہے ابھی education version ٹھیک ہے educational version ہمارے پاس tally کا چل رہا ہے اس پہ ہم جائیں گے اور یہاں پہ accounts جائیں گے میں پیچھے جا چلائیں گے دیکھیں gateway of tally یہاں پہ جب company open کروں گا تو یہاں پہ میں پاس gateway of tally option آئے گا تو میں نے یہاں پہ اس طرح سے open ہو جائے گا پھر اس کے بعد right side پہ میں پاس یہاں پہ یہ gateway of tally ہے پورا ٹھیک ہے اس کے اندر سے ہم لوگ جتنے بھی کام کرنا ہوگا gateway of tally میں سے کچھ select کرتے ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے accounts جہاں پہ accounts info پہ جانا ہے اور پھر groups پہ جانا ہے groups پہ click کرنا ہے groups پہ click کرنا ہے groups پہ click کرنا ہے اچھا اس میں already groups بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں default groups بنے ہو ہوتے ہیں for example mail list of groups آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں یہی ہے groups اولے بنے ہیں پہلے سے بنے ہوئے اس میں آتے ہیں یہاں پہ bank accounts OCC account bank overdraft account branches ہوتی ہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں bank accounts میں simply آپ کے bank accounts جتنے ہوتے ہیں وہ آجاتے ہیں اور bank OCC bank OD میں overdraft آجاتا ہے branches here divisions divisions میں آپ کا branch accounting مطلب کرتے ہیں وہ آپ کے branch wise اگر آپ alag alag group بنانا چاہتے ہیں اپنے accounts کے آپ بنا سکتے ہیں expenses for example branch wise آپ نے expenses alag کرنے ہیں آپ نے ایک ایک اوہر سا لگ کرنی ہے تو آپ branch slash divisions کے group بنا کے alag alag for example hyderabad branch alag karachi branch alag اس طرح سے branches alag divisions بنا سکتے ہیں east division west division x y کسی بتانا چاہتے ہیں جیسے آپ کو مناسب لگیں اچھا capital account capital ہمارا owners investment capital account capital account owners equity account cash in hand self explanatory cash in hand cash in hand other than bank account cash cash in hand bank bank اس میں cash اچھا اس کے علاہ اے این موضوع سے ویڈیو بنا ہوا وہ دیکھ لیجئے گا چند دنوں میں وہ ویڈیو بھی آ جائے گی آپ کے پاس جن میں آپ اکاؤنٹنگ ہیٹس کی دیفنیشن وغیرہ میں نے ساری آپ کو انشاءاللہ explain کروں گا تو وہاں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھ سکیں گے لیکن اب یہ فی الحال یہ گروپ جو آپ کے پاس لیمٹنی میں ہمارے پاس یہ already predefined گروپ ہیں تو یعنی آپ کو کوئی بھی گروپ بناتے ہوئے ان گروپ کے اندر سے کوئی نہ کوئی گروپ جو ہے وہ آپ کو select کرنا ہوگا اور اس کے اندر سب ٹائپ میں آپ گروپ بنایں یہ نہیں ہوا کہ اپنے نیو ٹائپ بنا لیں ایسے نہیں ہوگا آپ نے کوئی نہ کوئی آپ نے کسی گروپ کے اندر ایک اور گروپ بنا سکتے ہیں یا گروپ میں لیجر بنا سکتے ہیں ابھی کیا ہوتے ہیں لیجر اور گروپ میں نے آپ کو بتا دیا کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کی آپ کی اکاؤنٹنگ آپ نے information اگر آپ ہوتی ہے تو آپ کو کسی نے کسی گروپ سے اکاؤنٹنگ کی تعلق رکھتی ہے for example اگر آپ bank accounts group ہے آپ کے پاس ہمارے پاس یہاں پر جتنے بھی bank accounts ہوں گے for example آپ کے وہ سارے اسی کے اندر ہی آ رہے ہوں ٹیک ہے جتنے ہی bank accounts ہوں گے ہمارے وہ اسی کے اندر ہی آ رہے ہوں گے bank accounts کے اندر اب اس طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس deposits ہے ان میں assets ہو گئے direct expenses ہو گئے direct incomes ہو ہوں گئے duties اور taxes ہو گئے ٹیک ہے اور expenses direct expenses indirect expenses ہو گئے fix assets ہو گئے ہمارے پاس income ہو گئی direct ٹیک ہے income ہو گئے indirect indirect expenses ہو گئے اور indirect income ہو گئے ہمارے پاس investments ہو گئے ٹیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس loans and advances ہو گئے asset کی ٹائپ پل اور ایسے loan جو ہم نے pay کرنے ہیں ایسے loan جو ہم نے receive کرنے ہیں دونوں ٹائپ کے loan یہ اوپر وہ loan ہے جو ہم نے receive کرنے ہے ٹیک ہے یعنی انٹیسی کے loan دیا ہے وہ پیسے office لینے تو ہمارا ریسیو بل ہو گئے allowance liability ہو گئی ایسے دینے expenses ہو گئے asset provisions ہو گئی یہاں پہ purchase accounts ہے reserve surplus ہے retain earnings ہے sales accounts ہے یہاں پہ secured loans ہو گئے stock in hand ٹیک ہے یہ سارے groups ہیں stock in hand اس طرح سے sunday creators ہے sunday debtors ہے suspense account ہے اور unsecured loans ہیں یہ سارے groups ہمارے پاس ہے تیلے کے اندر یہ available ہے for example اگر میں bank accounts کا group دیکھ رہا ہوں تو یہ میں دیکھ سکتا ہوں list میں میں نے view کرا اس کو group display ٹیک ہے اب یہ ایک group ہے لیکن ایک اور group کے اندر ہے current assets میں ہے یہ group ٹیک ہے کیا ہے یہ current assets میں ہیں اب ذرا اگلے group کا دیکھ لیتے ہوں bank OCC account یہ loans میں ہے ٹیک ہے اور bank account یہ بھی loans میں ہے cash in hand current assets اس طرح سے groups کی آپ ٹائپ سوڑی پر چپ کر سکتے ہیں کونسا group قسم ہے ٹیک ہے purchase accounts یہ primary account ہے ٹیک ہے اس میں دو طرح کے groups ہیں ایک group وہ ہے جو دوسرے group کے اندر ہے ٹیک ہے اور ایک group وہ ہے جو primary group ہے primary group ہونا پاس وہ group ہوتا ہے جو main group ہوتا ہے جو جو کسی group کے اندر نہیں ہوتا اور secondary group ہوتا ہے جو کسی group کے اندر ایک اور group ہوتا ہے ٹیک ہے تو دو طرح کے groups ہوتا ہے اب ٹیک ہے for example bank accounts ہے اب میں آپ کو sample groups کے groups بنا کے دکھاتا ہوں ٹیک ہے for example bank accounts ہیں ہمارے پاس نا یہاں پہ ٹیک ہے اب میں یہ open کر رہا ہوں دیکھتا ہوں اس میں کیا ہے کیا آ رہا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس یہ bank accounts کے نام کا display group ہے اور current assets کے اندر آ رہا ہے اب میں آپ کو bank account ہوتا ہوتا ہم نے display کرے تھے ابھی میں آپ کو group بنا کے دکھاتا ہوں ٹیک ہے کہ group بنتے کیسے ہیں ٹیک ہے اب میں صرف ایک group بنا رہا ہوں multiple group بھی بنا بنا سکتے ہیں اب میں فیلال ایک group بنا رہا ہوں create جہاں پہ آپ کا savings accounts کے نام سے میں نے group بنا لیا اس کو میں نے رکھنا ہے bank accounts میں ٹیک ہے اور behave like a subledger know why subledger کے طور پہ میں نے استعمال لے کرنا ہے اس کو اور نہیں یہ بھی no 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 کر کے not applicable کر کے اس کو yes کر دینا میرے پاس یہ saving accounts بن گیا دو تین آپ کو میں group بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو idea clear ہو جائے گا اب میں بناتا ہوں یہاں پہ current accounts ٹیک ہے یہاں پہ اس کو میں نے رکھا bank accounts کے اندر اور یہاں پہ not applicable کر کے اس کو انٹر ڈالڈر کے میں نے اس کو save کر دیا آپ یہ دیکھ لیتے ہیں ذرا yes کر کر دیا اس کو دیکھتے ہیں اب ذرا اس کے اندر ہی save ہوئی group سے نہیں ہے display میں نے کرا یہاں پہ اور یہاں پہ savings accounts میں نے دیکھا ٹھیک ہے تو savings accounts میں جب میں نے انٹر کر آیا تمہارے پاس ہی آگیا کہ savings accounts کے نام کے group جو ہے اس میں bank accounts ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے individual group بنا دیئے ایک group کے اندر ایک اور group ٹھیک ہے bank accounts group تھا اس میں میں نے بنا لیا کون اور ایک اور میں نے بنایا کیا ہے current accounts ٹھیک ہے current accounts کے نام کا میں نے آپ کا group بنا لیا ہے bank accounts کے اندر تو اس طرح سے ہم نے group بنایا ہے تو جیسے آپ نے دیکھ لیا ہم نے سیکھا کہ group کس طرح سے بنتے ہیں اب ذرا multiple groups دیکھ لیتا ہوں ڈسپلی کر کے current accounts اور saving accounts ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح سے نظر آ رہا ہے OCC account ٹھیک ہے multiple groups اب اگر ایک group کے اندر بہت سارے groups ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انہوں accountوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان groupوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک group کے اندر بہت سارے group آپ نے بنایا ہوئے ہیں تو آپ ان کو دیا پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پہ ہر کوئی ایسا ہے نہیں اب یہاں پہ دیکھ current liabilities کے اندر تین طرح کے groups بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے old lady یہاں میں نے نہیں بنایا یہ system نے خود بنائے ہوئے ہیں یہ tally کے اندر by default یہ تین groups current liabilities کے اندر بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ current liabilities کا یہ main group ہے ٹھیک ہے اس کے اندر تین groups اور بنے ہوئے ہیں تو multiple groups ہے یہ ایک group جس کے اندر multiple groups ہے وہ یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے display multiple groups یہاں پہ میں لکھتا ہوں آپ کے پاس current assets دیکھیں current assets میں یہ سارے groups ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کونسے account میں کونسے group کس category میں آ رہے ہیں تو یہاں سے بھی آپ دیکھ کے آسان سے سمجھ سکتے ہیں loans and advances sun adapters cash in hand bank accounts current accounts stock ہو گئی ہماری deposits ہو گئے یہ سارے ہمارے جو groups current assets ہیں تو یہ multiple groups اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں create بھی کر سکتے ہیں ایک ساتھ چار پانچ group آپ نے create کرنے تو یہاں پہ آپ create رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے under group for example under group میں بنا لیتا ہوں under group میں بنا لیتا ہوں یہاں پہ branch slash divisions کراچی branch یہاں پہ lahore branch ڈیج ﷺ ٹھیک ہے فیصلہ باد branch یہ ہم نے یہ بنا لیا گروہ huh فیصلہ باد branch اس طرح سے یہ group بنتے ہیں میں اس کو enter کر کے ڈائرہ save کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ 3 اینے group اس طرح سے یہ بنا لیاں اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے اس کو سیئے کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ اس پہ کلک کرا ایک سب پہ اور یہاں پہ میرے پاس یہ سیئے ہوگی اب ڈسپلی میں دیکھتا ہوں آپ کا کراچی یہاں پہ برانچ آگئی میرے پاس دیکھا لہاوٹ برانچ نظر آ رہے ہیں سارے تو اس طرح سے ملٹیپل دروز اگر میں نے بنانے ایٹمز کی تو مرے پاک بن جاتے ہیں جائے اچھا اب اس کو کو آلٹر کر کے دیکھتے ہیں آلٹر کر کے دے آلٹر کرنا ہے اگر ہم neسaucas اور اے آپ نے سکر کو خورش کر روزارٹ اے آلٹر کرنا ہے ایель اس کا نام چینج کر کے کیا اچائی برانچ کرنا ہے تو میں مجھے ڈائرک یہاں سے اس طرح نام چینج نہیں ہی ہوگا یہ چینج ہوگا یہ کہ یہ برانچس لیسے دیمیزن کے اندر جتنے گروہ ہوگا ان میں جاؤں گا تو پھر چینج ہوگا اس میں ہے برانچس لیسے دیمیزن میں کراچی برانچ تو کراچی کے بجائے میں کیا اچائی برانچ کر دوں گا اس کو تو یہ اس طرح سے یہ گروہ اس طرح سے یہ سیب ہو جائے گا کراچی برانچ یہ لاہور برانچ یہاں پہ اس پر میں نے کلک کرا ایکسپٹ ہے اور یہاں پہ میرے پاس کی اچائی برانچ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج چکا ہے ہمارے پاس گروہ اس طرح سے گروہ بنتے ہیں اور یہ آج کی کلاس میں نے دیکھا گروہ کے بارے میں تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آگے دیکھیں گے اس کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں اور کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں گروہ کی وجہ لائوہ ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی السلام زمان کو عزادت دیجے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو میرے بھائی یار پلیز اس کو چینل لکھو یار سبسکرپشن بڑھاؤ اس کے چینل اگر نہیں چل رہا تو میں اس کو کیسے آپ کی سپورٹ چاہیے مجھے اس چینل کو آگے بڑھانے کے لئے تو پلیز یادہ میری ویڈیو زیادہ سیادہ شیئر کرو اس کو سبسکرپ کرو ایک خیلی سبسکرپشن اور جو ہے آپ کی ویڈیو کی لائک شیئر سے یہ ہی چاہتا ہوں مجھے کچھ ارننگ وغیرہ نہیں چاہیے نہ میں مانگ رہا تو خیر پھر بھی جتنا ہو سکتا ہے میں اتنا میں کر رہا ہوں باقی آپ لوگ تو کرو گی انشاءاللہ اس کو اردہ سہار لائک سبسکرپشن جو ہے تھوڑے بہت پانچ چہ ہزار سبسکرپشن بڑھ دیرو اس ویڈیو اس میں تاکہ میں اس کورس کو آگے جاری رکھ سکتا ہوں یہی اگر کورس اگر آپ کہیں پہ انسٹیٹیوٹ میں کہیں اور پہ سکنے چاہو تو دس مدرہ ہزار روپے سے کم کا نہیں ہوتا آپ چیک کر سکتے ہو کہ تیلی کے انسٹیٹیوٹ سے بغیرہ تیلی آپ کو سکھا رہے ہیں تو آپ کو آٹھ سے دس ہزار روپے پی کرنے پڑتے ہیں اور یہ آپ کو فریم میں سکھنے کو ملتا ہے میرے خواہد سے بھی چاہتا ہوں آپ اس چینل کو جائے پروموٹ کرو اس کو آپ جائے ویڈیوز کو زیادہ سیادہ لائک کرو اور شیئر کرو ٹھیک ہے میں اس کو پھر کنٹینیوز سورب میں رکھ سکن گا کیونکہ میں پاس اور بھی جو کام ہوتے ہیں جوپس بغیرہ تو دوسری ڈیوٹیز بغیرہ بھی ہیں تو میں آپ کے لئے سپیشل ٹائم نکالتا ہوں ان چیزوں کے لئے تو اگر آپ پھر نہیں ہوتی تو اسی آپ کو اگر مجھے اس سیڈیسفیکشن کی بھی مجھیں اس کام سے ملتی ہے تو اگر مجھے کچھ مونیٹری بینیفٹس نہ بھی ملتے تو میں پھر نہیں کرتا لیکن اگر آپ کی طرف سے اس پر ریسپونس نہیں آیا تو میں یہ ہی سمجھوں گا کہ آپ کو قوالیٹی یا تو میں آپ کو ٹریننگ دین نہیں پا رہا یا پھر آپ جو ہے انٹرسٹڈ نہ ہو اس چیزوں میں تو بھائی اپنے کیریئر کے فکر کرو یہ چیز اگر آپ کو مفت میں سیکھنے کو مل نہیں ہے تو سیکھو بھائی سیکھو اللہ کے بندے کیوں اور جاتے جاتے پھر دوبارہ ادارش ہے آپ چینل کو سبسکر کرو اگر آپ نہیں کرا اور اس ویڈیو کو اپنے جد دوستوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دوں نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے ملقات ہوگی اکسنا جامال خیجات دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ